بے بھائی شوشیل موڈی اور ان کے ساتھیوں کو بدھائی دینا چاہاں جس پرکار سے بیہار جیسا ایک سمرود راج یہاں اتنے بدیمان لوگ ہندوستان کا کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا لیجئے آپ کو آنزے سے زیادہ بیہار کے لڑکے ملیں گے آپ آئی ایس افسر دیکھ لیجئے آئی پی ایس افسر دیکھ لیجئے بہت بڑی محطرہ میں بیہار کے لوگ ملیں گے اتنے بدیمان لوگ ہیں یہاں نالندہ اور تقصے سلا کی براست ہے لیکن پچھلے دنوں جو روگ راج کرتے تھے انہوں نے پورے بیہار کو تباہ کر دیا ٹکڑے ٹھینک ٹھینک کر کے پورے بیہار کو برباد کر دیا بیہار کو ایسا گڑا کر دیا تھا گڑا یہ ہمارے سسیل جی اور ان کے ساتھیوں کو وہ گڑا بھرنے میں پانچ سال چلا گیا گڑا بھرنے میں پانچ سال چلا گیا جس پرکار سے سسیل جی نے وقت تکی منیجمنٹ کی ہے فائنانسل ڈسپنل لائیا ہے میں سسیل جی کو بڑھائی جو نہ چاہتا ہوں بھائیو بہنو ایک جمانہ تھا بیہار میں ایک سال میں پانچ کلومیٹر روڈ نہیں بنتا تھا آج بیہار کے اندر ہر دن پانچ کلومیٹر روڈ بنانے کا کام ہمارے ساتھ بھی کر پائے ہیں مطر ایک جمانہ تھا بیہار کے سرویس کے سیکٹر پر بیہار کا آدمی جانے پر بسواد نہیں کرتا تھا اس کو بروزہ نہیں ہوتا تھا آج ہمارے لوگوں نے جس پرکار سے آرگی کی سیواؤں کو سج کیا ہے آج بیہار کے گاؤں کے وقتی کو بھی سرکار کی اسپتال میں بروزہ ہو گیا ہے مریض کو وہاں سیوہ ملنے لگی ہے بھائیو بہنوں اگر وکاس کا راستہ اپنایا جائے تو ہم ستھیوں کو بدل سکتے ہیں اور اس نے میرے بھائیو بہنوں بھارتی ایک جنتہ پارٹی کی راجلیتی وکاس کی راجلیتی ہے بھارتی ایک جنتہ پارٹی کا کمیٹمنٹ وکاس کا کمیٹمنٹ ہے بھارتی ایک جنتہ پارٹی کا منطر وکاس کا منطر ہے اور گزرات نے آج اس دشاں میں کام کر کے دکھایا ہے ہندوستان میں جب جب سرکاروں کی چرچہ ہوتی ہے یہ انڈی ٹی وی کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کتنا پیار کرتے ہیں ابھی انہوں نے سروے کیا 37,000 کا سیمپل کیا اور سیمپل کا جو نتیجہ آیا ہندوستان کے پانچ اچھی سرکاروں کا چین کیا پانچ میں سے تین سرکاریں بی جے پی کی ہے ایک نون بی جے پی ہے اور صرف ایک کانگریس کی سرکار ایک کانگریس کی سرکار چار سرکاریں بین کانگریس ہی ہے مجھے کیونکہ ہمارا مقصد ہمارا مقصد وکاس ہے ہم گریب کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں بھائیو بہنو اگر ایک بار وکاس کا راستہ اپنایا ہے ہمارے دیش میں آپا آتکال میں سریمتی ہجرہ گاندی جی نے ایک پینٹی پوائنٹ پروگرم چلایا ان کے سورگواز کے بعد بھی سب ہی سرکاروں نے اس کارکم کو چالوں رکھا گریبوں کی بھلائی کا کارکم ہے سب سرکاریں چلاتی اور بھارت سرکار اس کو مونیٹر کرتی میں پچھلے پانچ سال سے لگاتار دیکھ رہا ہوں ہر چھے مہینے اس کی ریپورٹ آتی ہے 20 مدہ کا کارکم مولتو اندراجی نے شروع کیا تھا لیکن پہلے پانچ کے اندر ایک بھی کانگریس کی سرکار کا نمبر نہیں لگتا ہے ایک بھی یوپیے کی سرکار کا نمبر نہیں لگتا ہے یا تو بھارتی جرطہ پارٹی کی سرکاریں ہوتی ہیں یا بھارتی جرطہ پارٹی کے ساتھ ہی دلوں کی سرکار ہوتی ہیں جو گریبوں کی بھلائی کے 20 پوائنٹ پروگرم کے امپلیمنٹیشن میں آج نئی اونچائیوں کو لے کر چاہے بھائیو بہنو پچھلے کچھ دنوں سے بوپال کے گیس کی گھٹنا کی بڑی تیجی سے چرچہ چل رہی ایک کے بعد ایک سکیلیٹن بار آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کیسے کیسے پاپ کیے گئے سی بی آئی کا کیسے دورپیوگ ہوا پردان منطری کاریالے سے لے کر کے دستی کلیکٹر تک کچھ آفیس کا اپیوگ کیسے ہوا ساری باتیں یہ کسی بھی روضی دنیاروپ نہیں کیا ہے وہی لوگ اندر بتا رہے ہیں انہی کے ساتھ ہی بتا رہے ہیں اور کھل کر کے باہر آ رہا ہے لیکن بڑا تاجوب ہے دلی سرکار کی ہر ایڈوٹائجمنٹ میں میڈم سونیا جی کی فوٹو ہوتی ہے کوئی ایسی ایڈوٹائجمنٹ نہیں ہے جس میں سرکاری خرچے سے کانگریس ادھیک جی کی فوٹو نہ چھپتی ہو اتنے مہتوپوری ہونے کے بعد بھی گوپال کانڈ کے سبنگ میں اب تک وہ مون کیوں ہے اب تک وہ مون کیوں ہے میڈم سونیا جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میڈم سونیا جی دیش جاننا چاہتا ہے میڈم سونیا جی یہ آپ کا مون کھڑو آپ کا مون کھڑو میڈم سونیا جی دیش کو بتاؤ یہ بوپال کے اندر ہزاروں لوگوں کا موت کا سوداگر کون تھا میڈم سونیا جی دیش جاننا چاہتا ہے یہ بوپال کے اندر ہزاروں لوگوں کے موت کا سوداگر کون تھا میڈم سونیا جی آپ اپنا مون کھولیے آپ کا مون توڑیے اور دیش کی جنتہ کو بھی سوال دلائیے ہوا کیا تھا کتنی بڑی گھٹا ہوں اور کس پرکان سے ایک دوسرے پر بال پھینکا جا رہا ہے بھائیو بہنوں انیت ساری گھٹتوں کا بیمڈن ہو سکتا ہے میرے بیہار کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے گجرات میں لاکھوں کی تعداد میں میرے بیہار کے بھائی رہے ہیں ان کے سوکھ اور سمروکدی کے لیے گجرات کوئی کمی نہیں چھوڑے گا یہ میں آپ کو بھی سواد دلانے آیا ہوں اور آپ نے ہمیں جو پیار دیا ہے جو سنے دیا ہے میں بیہار کی جنتہ کا جتنا آبھار پھگر کروں اتنا کم ہے میرے ساتھ ایک بار بولیے بھارت ماتا کی دو مٹھی اوپر کر کے پوری طاقت سے بولا بھائیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جو پیارد